اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں تیچ گرافک چینل دوستو شروع کرتے ہیں اندلہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو میں آپ کو فوٹوگرافی کے متعلق اڈوب فوٹو شاپ 7.0 ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے بھی ادھر سے سٹارٹ کیا تھا بہت ہی ایزی ہے اور بہت جلدی سمجھانے والا ہے تو سب سے پہلے ہم پاسورٹ سائز پچھر بنانا سیکھیں گے کیونکہ فوٹوگرافی اگر آپ کو شاپ اوپن کرتے ہیں کو سٹوڈیو ڈالتے ہیں یہاں آپ پہلی پاسورٹ سائز کا ہی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی کام بہت ہے تو آپ کو بھی پتا ہے ہر ڈاکومنٹ میں پچھر لگتی ہے تو وہ میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں وہ بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے پچھر چاہیے ہوگی میرے پاس پچھر جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے تو پچھر کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ کیا اس پچھر کے اوپر کس چیز کی کمی ہے اگر تو کمی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے میری بات یاد رکھنا کہ پاسورٹ سائز کی اوپر اتنا ورک نہیں کرنا اگر تو یہ دیکھیں اس کا فیس ہے اس کے فیس جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دن ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فنچنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر سٹوڈیوز میں وہ زیادہ فنچنگ کر دیتے ہیں بندے کا چہرے بدل دیتے ہیں اسی لئے ان کی پچھر ریجیکٹ ہوتی ہیں سو سب سے پہلے ہم نے یہ رائٹ سائٹ پہ لیئر کو ڈبل کرنا ہے ہماری دیلیٹ نہیں کرے آنے کا بارا کیا کررکนะ آپ کے تجربے ہیں پ себя چرے ڈبلیوز میں ہر نزل ٹھلیٹ ہو گئے آپ کی بب کیا ہر نزلڈ ہے اب جب سوڈیوز میں ہر نزل کو ہر نزل دیکھتے ہیں ان待 ڈبلیٹös میں ہر نزل دیکھانے در دیکھانےپ ہر نزل سے گiously سandy دیکھ سکتے ہیں پڑ پسٹا ہے او ٹھلیٹ ہے ٹھلیٹ ہے اور میں asphalt نزلز جائے ہو گئے اب ہم نے اس کی background کو سب سے پہلے اس کی بال ہمیں cut کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں eraser tool چاہیے ہوگا background eraser tool چاہیے ہوگا یہ arrow کا نشان ہے گا جو اس کے اندر جو plus کا نشان ہے ہم نے plus کا نشان اندر رکھے اس کو click کرنا ہے تو ابھی ہم background select کیا ابھی background پہ ہم click نہیں کریں گے ہم نے picture پہ work کرنا ہے ہم اس لئے اس کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے تو simple یہ دیکھیں اندر آگے click کیا پھر click کیا اس طرح اس کے سارا اپنے احساسہ ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا easy ہے بنانا ٹھیک ہے یہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اب یہ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم کوشش کریں گے اگر اس میں cover ہو جائے تو کریں گے نہیں تو اس کو ہم pen tool کی مدد سے ختم کر دیں گے اب یہ جو یہ دیکھیں تقریباً سارا clear ہو گیا ہے ٹھیک ہے بالوں کا جو اس کی outline تھی ساری ختم کر دیں گے اب ہم pen tool پہ جائیں گے pen tool پہ گے یہ select کیا ٹھیک ہے ادھر آئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لئے جلی جلی کر رہا ہوں کیوں کہ video shot بنے تو یہ دیکھیں simply آپ نے اس کو ایسے drag کری جانا ہے ٹھیک ہے ایسے اس کو بالوں کے اوپر سے آپ نے لے آنا ہے ایسے کر کے اس کی outline پہ جدر اس کا شولڈر ہے ادھر سے آپ نے ایسے just click کرنی ہے اگر تو آپ بھائی سیکھنا چاہتے ہیں کوئی اپنی picture edit کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی تو وہ میرے ساتھ what's up میں رابطہ کر سکتا ہے اگر کچھ اور آپ جس چیز پہ جاتے ہیں ویڈیو بناو تو وہ بھی میں آپ کو بنا آگے in future آئیں گی اور اگر آپ کی demand پہ کوئی ہے تو وہ بھی میں بنوں گا اور simply اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو کر لیا اب آپ نے just واپس اس کو لے کے unappend tool کو جدہ سے آپ نے cutting start کی ہے اب control enter آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ lines آگئی ہیں یہ lines ٹھیک ہے یہ جو ہم نے area select کی ہے اب بھی ہمیں lines چاہیے ہیں کیونکہ ابھی میں اس کو for example delete بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ background چلے جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو inverse کرتے ہیں control shift i ٹھیک ہے یہ اس کی outline پہ lining آگئی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو delete کرنا ہے delete کا ساری background چلے گی یہ اب white background آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لگانا ہے size جو customer کی required ہوگی resolution 300 رکھنی ہے ہماری جو پاکستان میں عام size چلتا ہے password size کے لیے وہ ہوتا 3.9 cm 4.9 cm ٹھیک ہے وہ کر کے ہم نے اس کو crop کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا crop کا جو نا نشان یہ ہے ٹھیک ہے اس کا tool یہ ہے آپ نے اس کو جیسے crop کیا just enter کر دینا اب یہ ہماری password size اس کو لگ چکا ہے پیچر ready ہے اب just ہم نے اس کو 4x6 کے اوپر ہم نے paste کرنا ہے جو آپ کا printer یا جس چیز paper کے اوپر آپ جو print نکوالنا چاہ رہے ہیں وہ 5x7 کا بھی ہو سکتا ہے 4x6 کا بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنا پریشوان ہونے والی بات نہیں ہے کہ 4x6 نکوالیں 5x7 نکوالیں ہے وہ جو آپ کی پاس paper require پڑا ہوگا یہاں آپ نکوالنا چاہتے ہیں بزار سے اس حساب سے آپ اس کو نکال لیتے ہیں اب simply control enter new sheet لیں گے اب یہ دیکھئے 5x7 ہے ہاں چلیں 5x7 پہ resolution وہی 300 رکھنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو simply enter کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک new sheet آگئی اب اس کو picture کو پکڑا ادھر سے اس کو drag کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے لگانا ہے stock 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 ہم اس کو رکھیں اس کو back جائیں گے واپس stock ہم نے ادھر starting پہ لگانا ہے ٹھیک ہے stock لگانا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہم picture کو develop کروائیں گے تو اس کو کیونکہ white background یہ بھی ہے white background یہ بھی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو stock لگانا ہے اس کی لیئر مکمل کر کے merge کر کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ stock ہم نے لگانا ہے گرے الکا سا گرے گلر کا ٹھیک ہے تاکہ جب ہم customer کو picture cutting کر کے دیں اور اس کی آسانی سے ہم اس کی cutting کر سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہ picture آ گئی ہے ہمارے پاس یہ اب اس کو stock بھی لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو customer اگر جتنی picture بولتا ہے آپ اس کو اس کے اوپر بنا سکتے ہیں easily یہ just control میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے یہ picture آپ اپنے درائگ کرتی ٹھیک ہے picture کو ایک کورنر پہ لے کے گئے shift alt پکڑنا ہے اور picture کو ایسے ماؤس کے مدد سے right side پہ کرتے جانا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر پھر چھوڑنا ہے پھر پکڑ کے گینچنا ہے اب یہ دیکھیں یہ لیئر کا کمال ہے اگر یہ آپ نے لیئریں بنانا سیکھ لی ان پہ کام کرنا سیکھ لیا تو آپ photographer بان چکے ٹھیک ہے اب simply ہم نے اس کو control ctrl e یہ دیکھیں یہ دو ہو چکی ہیں پھر ctrl e ادھر 3 ہو چکی ہیں ctrl e یہ 4 ہو چکی ہیں اب simply وہ ہی shift alt پکڑ کے اس کو ہم نے ایسے نیچے لیانا ہے ٹھیک ہے اب اب اس کو پھر مرچ کر دینا ہے کٹھے ctrl e پھر آپ جب ctrl e تو آپ نے کر دیا پھر ctrl نہیں چھوڑنا آپ نے ctrl ctrl پکڑ کے ساتھ ہی آپ نے اید بازن ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کا جاتے center کر دیا دیکھا دوستو کتنا آسان ہے اس کو بنانا آپ کسی دکان پہ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کہیں passport office کے پاس آپ کی shop ہے کرینی کی shop ہے یا کسی جس کی shop ہے آپ simply ایک computer رکھیں ایک printer رکھیں آپ بہت پیسے گوا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے تو اور میرے بھائی کسی کا question ہو یا کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو پلیس میرے ساتھ whatsapp میں نمبر دوں گا اس پہ رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو full guide کروں گا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دیان رکھیں گا اللہ حافظ